میرے بلوچستان کے بجرگوں نوجوانوں میری ماں و بینوں مجھے تمہیں بلوچستان کے مسائل بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج تقریباً سارے بلوچستان میں پینے کا پانی غائب ہے آج تقریباً سارے بلوچستان کے ہسپتالوں سے ہسپتال ہی نہیں جاہیں وہاں بھی دوہ نہیں ہے نا ڈاکٹر ہے آج بلوچستان میں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی اٹھارہ لاگ بچے جن کی عمریں ابھی اسکولوں میں جانے کی ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں آج اس شہر میں بلوچستان کے شہروں میں نہ کوئی نئی یونیورسٹی ہے نہ کوئی تعلیم کا نیا نظام ہے نہ کوئی اسپتال ہے یہاں سے چل کر کراچی دیکھو سارے کراچی کے اسپتال آج سے زیادہ بلوچستان کے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں بچاروں لوگ اپنے مریضوں کو بری حالت میں یہاں سے کراچی لے کر جاتے ہیں آج لوگوں کا راستے میں انتقال ہو جاتا ہے لیکن دہائیوں سے سالوں سے ہم یہ مندر دیکھتے چلے آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے پرانہ کو یہ بلوچستان کی یہ تکلیف یہ بلوچستان کا یہ درد ان کے آنکھوں میں بینائی نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکیں آج انسانیت شرمندہ ہے جو بلوچستان کے حالات ہیں روزانہ کے اخوارات اٹھاؤ روزانہ کے سوشل میڈیا کو دیکھو روزانہ بلوچستان کی سڑکوں پر جو کہ ٹریفک کے پڑھنے کے باوجود سلکے جبل نہیں کی جا رہی کراچی سے کوئی تاتا رستہ جبل نہیں کیا جا رہا صدیوں سے یہ رستہ ہے کی روز چلتا چلا رہا ہے روزانہ ترجنوں کی تعداد میں نوجوان اپنی جانوں سے ہاتھ دو رہے ہیں ایکسیڈنٹوں پر مر رہے پورے بلوچستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آج آج نوجوان بلوچستان کا اپنے ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر گھوم رہا ہے اس کو نوکری نہیں ہے اس کو نوکری نہیں ہے اس کو روزگار نہیں ہے یہ بلوچستان جس کی اللہ عللا bede بیشی جو ساتھی کھڑے ہیں اسی فوٹ پاک پہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اسی فوٹ پاک پہ بیٹھ جاؤ زمین پہ بیٹھちょっと بیش میں جو ساتھی کھڑے انگو میں بیٹھیں جلدی بیٹھیں اسی فوٹ پاک پہ بیٹھ جاؤ سب بیٹھیں صحیح بیٹھیں جو ساتھی ڈیوٹیوں پہ وہ بھی بیٹھے سب بیٹھے اسی فٹ پاک پہ بیٹھے میرے ساتھیوں بلکستان کے لوگوں آج نوجوان ہاتھوں میں بلکستان کے ادکان نوجوان ڈگریاں لے کر پھر رہا ہے اس کو روزگار نہیں ہے ہار طرف محرومی مایوسی بایوسی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے دیکھتے ہماری کئی نسلیں پھوڑی ہو گئیں قبروں میں چلی گئیں ہر سیاسی جماعت ہر پارٹی آ کر یہاں پر وعدے کرتی ہے لیکن آج تک پلکستان کے حالات سی ہونے کے بجائے ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے آج 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 پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ نئے پروجیکٹ کی بات ہے ہر جگہ ترقی کی بات ہے ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے نیا ہو رہا ہوتا ہے لیکن بلوچستان سے ہر طرف سے مایوسی اور ہر طرف سے تکلیف بے خبر آتی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میری ماں بینوں میرے بزرگوں نوجوانوں کیا ہم نے ایم پی ایز نہیں بنائے بنائے ہیں کیا ہم نے ایم ایلیز نہیں بنائے بنائے ہیں کیا ہمارے پاس وزیر وزیر اعلیٰ نہیں ہے ہے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب کوئی ایسا عوضہ خالی ہو لیکن لیکن ان عوضوں پہ بیٹھنے والے لوگ انہوں نے جو وعدے کیے ان وعدوں پہ سے پھر گئے وہ نہیں آئے آج اب فوس سے کہنا پڑتا ہے کس بلوچستان ہے اسیمبلی میں ایک رات میں ساری وفاداری بدل جاتی ہے ایک ایک رات میں پورے کے پورے ایم پی اے پورے کے پورے ایسا ملی کے لوگ صبح ہونے سے پہلے اپنی پوری کی کوئی وفاداری چینج کر دیتے ہیں کیوں کیوں ہمیں 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 یہ سوچنا اور اس سچ کو ایکسپ کرنا پڑے گا ہم کسی پر الزام لگا دے ہم فلاں پر الزام لگا دے ہم ریاست پر الزام لگا دے ہم اداروں پر الزام لگا دے اس بلوچستان کے لوگوں نے اپنے خون سے اپنے پسینے سے اپنے اپنے نمائندے اپنے حقوق کے اوپر داگاڑ ڈالنے والوں کے خلاف سوکی دار بنا کر اسیمبلیوں میں بھیجا ہے کیا وجہ ہے کہ پوری پوری بلوچستان کی اسیمبلی ایک رات میں وفاداری چینج کر دیتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ہے مسائل کی جن یہ ہے مسائل کی جن اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلا رہا ہے اگلے الیشن میں دوبارہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ اتنے پس ماندہ ہو گئے لوگ اتنے غریب ہو گئے کہ ان سرداروں کا ان جاگرداروں کا ان وڈیروں کا ان پڑے پڑے پولیٹیشن کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے اے غریب آدمی اے غریب بلوچستان کا شر اے غریب بلوچستان کا پاکستانی اپنے بچوں کی دوہ کی دوہ کی روکی کے چکر میں پریشان ہے وہ کیسے ان بڑے بڑے سرداروں کا مقابلہ کرے گا سامنے کھڑا ہوگا وہ مجبور ہے لیکن میں ریاست سے پاکستان چلانے والوں سے پوچھتا ہوں آپ کو مجبور نہیں ہیں آپ اے ریاست کے لوگوں اے پاکستان کے حکم رانو اے ریاست کے تمام ذمہ داروں میں آپ کو مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں آپ نے ان سرداروں سے الہاق کیا ہمیشہ آپ نے ان سرداروں کو ہنگوہ لیا آپ نے ان سرداروں سے ان سیاستانوں سے ڈیل کی ہے آپ کو اور پھر ان سرداروں نے ان سیاستانوں نے آپ سے سارے عوضے لیے ہیں ساری پوستے لیے ہیں ہر عوضہ انجوائی دیا ہے وزیر بنے ہیں وزیر اعلی بنے ہیں ایم پی ایم نے بنے ہیں اور پھر جب یہ عوضہ جنتا ہے تو انہی معظوم نوجوانوں کو ریاست کے خلاف ناظر کھڑا کرتے ہیں کہ ریاست ہمیں حقوق نہیں دے رہی ریاست نے ان لوگوں نے اپنے حقوق کی رکھوالی کے لیے ان نمائندوں کو چنا تھا اپنی پتھکاریاں اپنے آپ کو بیشنا اپنی ضمیر پروشی کا سارا بوس ریاست سے اوپر ڈال دیا جاتا ہے میں ریاست کے نمائندوں کو کہتا ہوں میں ریاست والوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسے بلوچستان کے سرداروں سے بلوچستان کے سیاستانوں کو نوک میں لینے کی بجائے بلوچستان کے غریب عوام سے ڈیل کریں بلوچستان کے مذہور سے ڈیل کریں بلوچستان کے سیسے ہوئے سبکے سے ڈیل کریں ان کو ڈائریک حق کے حکمرانی دیجئے ان کو وسائل پر ان کے لوکل وسائل پر کنٹرول دیجئے ان لوگوں سے ڈیل یہ دو پرسنگ مراد یا سب تب سے ڈیل کرنے کے بجائے ان کو ہون بور لینے کے بجائے غریب کسی گاؤں کا کسی گوز کا کسی شہر کے مذہور غریب بلوچستان کے بلوچی سے پختون سے ہزارے کے رہنے والوں سے اور جتنی بھی قومیتیں یہاں پر آباد ہیں ان سے اس غریب لوگوں سے عوام سے ڈیریک ڈیل کی کیے ان تک حق حکمرانی پہنچائیے اور ان سے ڈیل ان سے حق حکمرانی پہنچانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے دنیا بھر میں سوہ اس بات کے کہ مقامی حکومتوں کو مضبوط کیجئے مقامی حکومتوں کو اختیار دیجئے مقامی نمائندوں کو لیڈر بننے دیجئے جو مقامی آدمی ہے اس کو اس کے پانی کا ایتزک انتظام کا اختیار اور پیسہ ہونا چاہئے جو مقامی آدمی ہے اس کو اس کے سکول کا اختیار اور پیسہ اس کے پاس ہونا چاہئے جو مقامی آدمی ہے اس کو اس کی تعلیم کا اس کے ہسپتال کا اس کی دواوں کا پیسہ اور اختیار ہونا چاہئے اس کی سڑکوں کا اختیار اور پیسہ ہونا چاہئے اس کے بچوں کے لیے پارکوں کا اختیار اور پیسہ ہونا چاہئے اور وہ وہاں پر مالک بنے وہ کسی سردار کو نہیں ہونا چاہئے وہ کسی جاگردار وڈرے بہت پیسے والے کو نہیں ہونا چاہیے وہ کسی علاقے کے غریب کے یونین کانسل اور اس کے کانسلوں کو ہونا چاہیے اور وہ درجستان کے عوام ہیں ریاست یہ کام کریں خدا کی قسم انہی میں سے لیڈر بنیں گے جب یہ لیڈر سر جا کر اسیمبلی میں پہنچیں گے سبائی اور قوم اسیمبلی میں تو ایک رات میں اپنی وفاداریاں نہیں بدلیں گے ایک رات میں اپنے آپ کو نہیں بیچیں گے یہ کام اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو پاکسر دمین پاٹی پلچستان کے ایک چپے چپے میں اختیار نہیں جا کر دکھائے گی انشاءاللہ تعالی پلچستان کے ایک ایک گاؤں گوٹ ایک ایک کسے کو ایک ایک ڈسٹی کے ایک جلی ایک ایک گاؤں ایک پہاڑوں تک جا کر اختیارات انشاءاللہ تعالی دے گی ہم اپنے ساتھ کوئی سردار خان لے کر نہیں آئے ہمارے بچے ہمارے بات سیاست نہیں کریں گے ہمارے بچے ہمارے خاندان والے ایمن ایم پی وزیر نہیں بنیں گے پلچستان کے ایک ایک نوجوان کو پلچستان کے پڑھنے کے نوجوان کو پلچستان کے مذہور کو پلچستان کے رہنے والے ایک ایک غریف متوسط طبقے کے لوگوں کو حق کے حکمرانی دیئے بغیر پلچستان میں امن نہیں آسکتا پلچستان سکون سے نہیں رہ سکتا اور جب تک پلچستان سکون سے نہیں ہے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اے پاکستان کے حکمرانوں اے پاکستان کے حکمرانوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کلبوشن یادیب اس کو بلو انڈیا نے بلوچستان کا اور سندھ کا ٹارگیٹ دیکھ کر دہشت گردی کے لیے کیوں بھیجا اس کو پنجاب کیوں نہیں بھیجا کیا پنجاب کے پاکستانی میرے بہن بھائی زیادہ پاکستانی ہیں کیا بلوچستان کے لوگ کم پاکستانی ہیں اس لیے کیا اس لیے کلبوشن یادے بلوچستان میں اور سندھ پارا گیا نہیں 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 جتنا پنجاب کے رہنے والے میری مائے دینے پیٹیاں جوان پاکستانی ہیں اسی طرح سے بلوچستان کے رہنے والے غیور بلوچی اور یہاں کے رہنے والے بلوچستان کہیں کہ شک پختون بلوگ ہر انسان اسی طرح سے پاکستانی ہیں جس طرح صرف کسی اور صوبے کے لوگ پاکستانی ہیں وجہ انڈیا انڈیا اس لیے کلبوشن یادیف کو بلوچستان میں اتار رہا ہے سندھ کا ٹارگیت دے رہا ہے کہ یہاں پر محرومیاں زیادہ ہیں پنجاب میں محرومیاں کم ہیں یہاں پر مسائل زیادہ ہیں پنجاب میں مسائل کم ہیں ان محرومیوں کی وجہ سے بلوچستان کا ٹارگیت دے کر انڈیا اپنے ایجنٹ اتار رہا ہے اے پاکستان چلانے والوں جب تک یہ محرومیاں رہیں گی دشمن ہم پر حملہ کرتے رہے گا دشمن ہم پر ہمارے نوجوانوں کو ورغلاتا رہے گا اے پاکستان چلانے والوں میرے بلوچستان کے بھائیوں کی زندگیوں میں سکون لے کر آؤ میری ماں بہن پیٹیوں کی زندگی میں سکون لے کر آؤ جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں وہاں سے میری ماں بہن پیٹیاں سیکلوں میں دور سے جو پانی آرہا ہے اس کو جمع کر کے اس پانی کو جہاں سے جانور پیتے ہیں وہاں سے ہمارا بلوچستان کا ہماری ماں بہن بہن پیٹیاں پانی بھر کے لے کر آتی ہیں اور پانی پیتی ہیں جب تک یہ محرومی رہے گی جب تک یہ مسائل رہیں گے یقین جانو دشمن ہم پر حملہ کرتا رہے گا آپ یہ مسائل ختم کر دیں آپ یہ پاکستان کا جو خزانہ بلوچستان کے نام پر خرچ ہو رہا ہے وہ صرف چند لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے عوام کی نمائنگی لوگ سطح پر عوام کو نمائنگی دو عوام کو اختیار دو مقامی حکومتوں کو بہت تہین دنیا میں اگر ہونا چاہیے مقامی حکومتوں کا نظام سٹرونگ مضبوط تو وہ بلوچستان میں ہونا چاہیے یہ آپ کر لوگے کوئی کلبوشن یادیو آ کر اپنا کام نہیں کر پائے گا کسی کوئی نوجوان اس صوبے کا ہتھیار نہیں اٹھائے گا اور پاکستان پاکستان ام چین اور بلوچستان ام اور چین اور سکون کا گہوارہ گہوارہ بنے گا میں بلوچستان کے نوجوانوں سے جو ناراض ہیں میں ان سے مخاطب ہو کر میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے بلوچستان کے نوجوانوں یہ انڈیا ہمارا دوست نہیں ہے اے بلوچستان کے نوجوانوں یہ دشمن ممالک اور دشمن ملکی ایجنس یہ ہماری دوست نہیں ہے یہ تمہاری دوست نہیں ہے یہ پاکستان اور تمہاری دشمن ہے اور تمہاری سب سے زیادہ دشمن ہے میں مصطفہ کمال اور اس کے ساتھ کے لوگوں کو یہ تجربہ ہے ہمیں بھی کراچی میں کسی نے پینتیس سالوں تک ریاست کے خلاف کھڑا رکھا نوجوانوں کے ہاتھوں میں دیا دیئے روکہ ایجنج بنایا اور خود بنا وہ روکہ ایجنج لیکن آج آپ دیکھو پینتیس سال گزرنے کے باوجود کراچی جیسا شہر تباہ برباد ہوا ہے مہاجر تباہ برباد ہوا ہے جن لوگوں نے ان کی بات مانی وہ تباہ برباد ہوا ہے کوئی سکھ نہیں ملا کوئی شہر کو ترقی نہیں ملی نوجوان ہزاروں نوجوان کبر کے اندر چلے گئے ہزاروں مائے بچوں سے محروب ہو گئیں ہزاروں بینے بیوہ ہو گئیں چھٹے چھٹے بچے یتیم ہو گئے لیکن آج وہ کراچی کیونکہ روشنیوں کا شہر ہوتا تھا اس پینتیس سالوں میں آج وہ اندھیروں میں ڈوب گیا آج وہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے آج وہاں پر سیوریس کا نظام نہیں ہے آج وہاں پر پچھرا کوئی کھانے والا نہیں ہے آج وہاں پر ٹرانسپورٹ کا ایک کا کوئی نظام نہیں ہے اے میرے بلوچستان کے نوجوانوں اے میرے بھائیوں اے میرے ناراض ناراض بھائیوں میں تمہیں آواز لگا کر کہتا ہوں دیکھو دیکھو ہم نے ہم نے اس روح کے تسلط کے خلاف کراچی حیدر آباد میں جہاد کیا لیکن اس جہاد کو کلاشن کوف سے نہیں کیا ہم نے اس کلاشن کوف پچھر کو کلاشن کوف کے بغیر کراچی میں ختم کر کے دکھایا جہاں پر روزانہ تیس سے بائیس لوگ روزانہ مرتے تھے آج وہاں پر ایک بھی ماں کا بیٹا نہیں مر رہا نہیں مر رہا آج کوئی نوجوان لا پتہ نہیں ہو رہا آج آج چلوں میں لوگ نہیں ٹھوسے جارے آج نوجوان اپنے گھر کو چھوڑ کر فاکسہ نہیں پھر رہا اے میرے بلوکستان کے نوجوانوں یہ ریاست ہماری ہے یہ ملک ہمارا ہے ہاں ہاں تمہیں قلعہ ہے ہاں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہاں ہاں تم ناراض ہو لیکن اس کا یہ راستہ نہیں ہے اس کا یہ راستہ نہیں ہے ہم نے اس پاکستان میں ایک نیا موڈل پیش کیا ہے پاکستر زمین پارٹی اور اس کے نوجوانوں نے ایک نیا موڈل پیش کیا ہے اپنی ذات سیادتیوں کا اضالہ کرنے کے لیے ہم نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہم نے ظلم کو ظلم سے ختم کرنے کی کوشش نہیں تھی ہم نے مظلوم بن کر جتو جیچی ہے اللہ کو پکارا ہے بھائیوں کو بھائیوں سے چورا ہے آج رب کا کرم ہے رب نے رو کے تحشت کردوں کی طاقت جن میں چھین لی ہے کراچی میں چھین لی ہے آج 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 ہم اس رسے پہ چل گئے چل پڑے ہیں انشاءاللہ تعالی جہاں سے جن میں شہری علاقوں میں جئی علاقوں میں اور پورے پاکستان میں حکوم ملیں گے میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں اے نوجوانوں اے بلوچستان کے نوجوانوں نوجوانوں آؤ یہ رسے اختیار کریں آؤ دشمن کی چالوں سے باہر نکلیں آؤ اپنے لوگوں سے اگر ہمیں شکایت بھی ہے ہم سامنے بیٹھ کر ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی شکایتوں کا اظہار کریں امن کے ساتھ آواز لگائیں امن کے ساتھ آج ملک کے سیاستانوں اور حکمرانوں کو ہمارے نوجوانوں کے درمیان بلوچستان کے نوجوانوں کے درمیان اور اب تو پہلے سی اسی کوئٹہ میں اسی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ پورے ملک پر سے بڑے بڑے لیٹران آئے بڑے بڑے لیٹران آئے اور انہوں نے آ کر اس دیش پر لاپتہ لاپتہ لوگوں کے گھر والوں کو جمع کیا ان لاپتہ نوجوانوں کے گھر والوں کے کندے پر 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 بندوق رکھ کر انہوں نے ریاست کو شیم شیم کے نعرے لگائے میں آج ان کے ان کے اوپر شیم شیم کے نعرے لگاتا ہوں میں کسی لاپتہ نوجوان کی ماں بہن بیٹی یا بھائی کو یہاں لے کر نہیں آیا آج سراچی میں پانچ سو سے زائد لاپتہ ماں ہو بہن ہو کہ ان کے بھائی ان کے بچے ان کے حوالے ہوئے ہیں میں نے ایک کے ساتھ بھی تصویر نہیں کھجائی میں نے ایک کو بھی اپنی نفرت کے اظہار کا ذریعہ نہیں بنایا میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ اس اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر ریاست کے اداروں کے خلاف شیم شیم کے نعرے لگائے گئے لاپتہ بلوچ لاپتہ بلوچ نوجوانوں کے گھر والوں کو کھڑا کر کے میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے یہ نعرے لگائے کیا ان کے شیم شیم کے نعرے لگانے سے کیا وہ لاپتہ نوجوان گھروں میں واپس آگئے کیا ماںوں کے ان کے بچے مل گئے کیا بہنوں کے ان کے بھائی مل گئے نہیں وہ شیم شیم کے نعرے لگا کر سیاست کر کے اپنے اپنے میلوں میں جا کر سو گئے آج ان نوجوانوں کے حالات کسی کو نہیں پتا میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ ملک کے لوگوں کے درمیان اور اور ریاست کے درمیان ڈائیلوگ ہو میں چاہتا ہوں کہ جو فورمولا جو جس سے امن کراچی میں آیا ہے اسی طرح سے امن اس بلوچستان میں بھی آئے اسی طرح سے امن اس بلوچستان میں بھی آئے میں ریاست سے کہتا ہوں میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسے مصطفیٰ کمال ہاتھ چور کر کہتا ہے آپ سے ان لا پتہ لوگوں کی طرف سے ان دکھی لوگوں کی طرف سے ان ماں کی طرف سے ان بینوں کی طرف سے کہ ایک دفعہ ان نوجوان بچوں کو ماف کرو ریاست ماں جیسی ہوتی ہے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے ریاست اپنے دل کو بڑا کرے ایک دفعہ ان نوجوانوں کو ماف کرے ان کے اوپر شبکت کا ہاتھ رکھے خدا کی قسم اور ان کی محرومیوں کو پور رکھے کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا یہ اس ملک کی ترقیقہ اندھن بننے والے لوگ ہیں اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا خدا کے واسے ریاست اپنے دل کو بڑا کرے اور ان بچوں کو ان ماں کو ماں کو جن کے بچے کہتی ہیں نہیں ہیں ان کے حوالے ان کے بچے ان کے حوالے ان کے بچے کیے جائیں اے بلوچستان کے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اے میرے نوجوانوں آج میری ماں و بینوں آج 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 پورا پاکستان آج پورا پاکستان ہمیں دیکھ رہا ہے تم نے آج جو یہ تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے ہمارے پاس نہ آج وزیر آزم ہے نہ وزیر ہے نہ ہمیں ایم این ایم پی ہے نہ کوئی کانسلر ہے لیکن آج میرے کارکنوں نے بلوچستان کے کارکنوں اور ذمہ داروں نے ایک ایک گھر میں جا کر پی ایس پی کا پیغام پہنچا کر دعوتی ہے پانچ سالوں اور آج کا یہ مجمع یہ بتا رہا ہے کہ آنے والا وقت بلوچستان سے لے کر خبر پخصونقا پنجاب اور سنس کی تمام عزلہ میں آنے والا وقت پاس سرزمین پارٹی کا ہے اب ظلم بہت دیر تک نہیں چلے گا ظلم کی سیارہ ختم ہونے والی ہے اب ہمیں اپنے سرداروں اپنے لیڈروں کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے درمیان سے خیادت اُبھارنی ہے پانچ سرزمین پارٹی نے غریب متوسط طبقے سے اُبھر کر یہ پانچ سالوں میں جو کارنامہ انجام دیا ہے یہ ایک ایسا موڈل ہے یہ ایک ایسا نمونہ ہے کہ پورا پاکستان اس کو فالو کرے گا پورا پاکستان اس پر تیار ہوگا جتنے لوگ یہاں آئے ہیں جتنے لوگ یہاں آئے ہیں میری ان لوگوں سے گزارش ہے جتنے لوگ یہاں آئے ہیں میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم نے آرام سے نہیں بیٹھنا ہے یہاں سے جانے کے بعد ہم نے ایک ایک بلوچستان کے چپے چپے میں بلوچستان کے رہنے والوں کو پاک سے زمین پارٹی مصطفیٰ کمال کا پیغام پہنچانا ہے میرے بھائیوں گزرگوں دوستوں میری ماں و بینوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے